اسلام علیکم دوستو سے یہ سبق ملا ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے آپ نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اپنے لیے وہ چیز لوگ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کا انتخاب کرو جو تم نے اپنے لیے کیا اسی طرح ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی جانور اور انسان میں کیا فرق ہے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسرے انسان کے لیے سوچے وہ انسان ہے دوستو دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا تو کر دیتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلندرجے پر رکھتا ہے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے اس کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی لوگوں نے اسے زندہ رکھتا ہے تو گویا انسانیت سے بڑا اس دنیا میں کوئی جو ہے وہ احساس نہیں یہ بڑا پاکیزہ اور بہت ہی پیارا احساس ہے کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے اپنے پیارے بندوں کا انتخاب کرتا ہے ایسے ہی پیارے بندوں میں ایک نام محترم مرہوم عبدالسطار عیدی صاحب کا ہے میں نے جندگی میں امبولس کے سوا کوئی کاری نہیں چلا ہے اٹھالی سال میں نے امبولس چلائی لہوارسو کو اٹھانا اسپیٹال میں چھوڑنا اور اسپیٹال سے گھر چھوڑنا ایدی صاحب کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور خواب بڑے بڑے دیکھتے تھے سب ان کو سیخ چل لکا کرتے تھے تو کہتے تھے میں پورے ملک میں نیت ورک کا جال بچھاؤں گا گاڑیوں کا میں سکسی کسی کے پاس جا کے مانگوں یہ بھی میری کوئی نیت نہیں تھی میں یہ چاہتا تھا کہ قوم کو دینے والی بناو تو اس کا طریقہ میں نے پھٹپات پہ کھڑا رہے کر بھیک مانگی تھوڑی ملی لیکن ٹھیک ملی دوسرا یہ میں نے حسول بنایا کہ جندگی پر سادگی رکھوں گا کپڑے کی قسم کے پیلوں گا اور انسانی ناتے کام کو عبدالسطاری دی کون ہے جو اس نام سے واقف نہیں کون ہے جو اس نام کی خدمات انسانیت کے لیے اس انسان کی خدمات کو نہیں جانتا اگر درد رکھتا ہے احساس رکھتا ہے انسانوں کی تکلیف کا احساس رکھتا ہے وہ اس نام سے ضرور واقف ہوگا انسانیت کی خدمت کے لیے مرہوم عبدالسطاری دی صاحب نے ایک فانڈیشن کی بنیاد رکھی اپنی پوری زندگی انہوں نے خلاہی کاموں کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے بے سہارا یتیم بے واؤں بزرگوں لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو بکف کر دیا آج پوری دنیا میں سب سے بڑا ایمبولینسز کا جو نظام ہے وہ اس کا اعزاز بھی الحمدللہ ایدی فانڈیشن کے نام ہے دنیا کی کچھ سب سے بڑی فلاہی جو فانڈیشن ہیں ان میں ایدی فانڈیشن کا نام آتا ہے ان کی ان تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے انسانیت کے لیے ان کی دل میں شفقت رحم اور پیار کے احساس کو دیکھتے ہوئے انہیں بابا انسانیت کا لکب دیا گیا لیکن کچھ سال پہلے وہ ہم سے بچھڑ گئے یقیناً ان کا بچھڑ جانا ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہر اس انسان کے لیے جو میرے خیال میں دکھ کا باعث ہے ہر وہ انسان جو اپنے دل میں لوگوں کے لیے تکلیف رکھتا ہے دکھ رکھتا ہے شفقت رکھتا ہے پیار رکھتا ہے ہر اس انسان کو افسوس ہے دکھ ہے محترم مرہوم عبدالسطار عیدی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر انسانیت اور انسانوں کے لیے جو کچھ بھی عیدی صاحب نے کیا رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی یتیموں کے لیے پیار بچوں کے لیے شفقت بے سہارا لوگوں کے لیے دکھ کا احساس مطلب میں جو کچھ بھی کہہ دوں شاید میرے الفاظ ان کی شخصیت کے قد کا جو انصاف ہے یا ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی شخصیت کو بیان کرنا جو ہے وہ شاید میرے لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا بول سکوں کہ جو ان کی شخصیت کو ان کی پرسنیلیڈی کو میچ کرتا ہو یقیناً ان کے ان تمام کاموں ان کی ان خدمات کے آگے اگر کوئی انسان خود کو کمپیر تو خیر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اگر ہم خود کو ایک ترازو میں رکھیں تو شاید میرے خیال میں پورا پاکستان بھی ترازو کے ایک سائٹ پہ ہو تو بھی جو ہے وہ عبدالسطاریدی صاحب کا جو ہے وہ وزن ان کی شخصیت کا وزن ان کی خدمات ان کے کاموں کا جو جو وزن ہے وہ کہیں زیادہ ہوگا کہیں زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو گلند کرے سنٹروں میں جولے رکھیں جولے میں ڈال دو جس حالت میں ہو تمہیں کوئی سوال نہیں کرے گا یہ بچی بیمار ملی تھی ایک سال کی تھی اور اب یہ دو سال کی دھائی سال کی ہو گئی ہے لیکن اس میں آخری سانس تھا تو یہ بچ گئی تو اس کا نام اللہ بچائی رکھا ہے کوئی دین ایسانی جاتا کہ دن میں آٹھ دس ہوتے جوان گروں سے نعراجوں کرا جائیں ابھی بھی ہم نے ان کو آجادی نہیں دی یہ گلام کی گروہ ان کی ساری محنت کرے کھلائے پھلائے تھوڑی چی بول ہو جائے تو تھپڑ گھر سے نکال دینا یہ مجبور ہو کر میرے پاس آتی ہیں دو بچے تین بچے چار بچے لے کر ہم انکار نہیں کرتے سچی طور پر چندہ مانگنے کی سکھے پاس نہیں گئی جب بھی مجھے ضرورت ہے میں پھرپاد پہ کھڑا رہ جاتا ہوں گریب سے گریب بھی مجھے پیشہ دیتا ہے جتنے بھی باہر کے انجیو ہیں سب نے ہم کو اوفر کیا آپ ہم سے گھرات لے لوگ بلتا تھا میں پاکستانی ہوں پاکستانیوں سے گھرات لوں گا پاکستانی میری مدد کریں گے میں کام کو پسند کریں گے تو میں کام کروں گا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں اچھا یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا تھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہوں میں نے بڑی کوشش کی کافی دیر لگی مجھے کچھ ایسے الفاظ اکٹھے کرنے میں کہ شاید میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں میرے الفاظ جو ہے وہ کافی ہوں مجھے اپنی بات بیان کرنے میں تو افطاری کا ٹائم تھا آج جو ہے وہ خبر دیکھی یقین جانے دل کو بڑا افسوس ہوا خبر یہ تھی کہ عبدالسطار عیدھی مرہوم صاحب کی جو اہلیہ ہے بیگم بلکیس عیدی صاحبہ وہ جو اس دنیا سے آج رکست ہو گئی ہیں اللہ تعالی نے ہم سے جدا کر دیا ہے انہیں آج یقین جانے کچھ سال پہلے جب عیدی صاحب کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھ ہوا بہت بہت تکلیف ہوئی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو میں بزاتے خود اگر اپنی بات کروں تو شاید شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنے کوئی انسانیت کے لئے کوئی کام کیے ہوں کہ میں دلی طور پہ مطمئن محسوس کرتا ہوں میں خود کو جو ہے وہ میرے اندر یہ احساس ہو کہ ہاں میں نے اللہ تعالی کی مخلوق کے لئے اس کے انسانوں کے لئے کچھ کی ہے شاید بہت کام ہو شاید لیکن جو ان دونوں شخصیت یہ جو دونوں شخصیات ہیں جو انہوں نے کر دیا ہے انسانیت کے لئے دنیا میں شاید اس کی مثال بن سکے ہم نے دیکھا پاکستان بننے سے لے کر آج تک مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے شاید بتاتے وقت میں کافی چیزیں جو ہے وہ میس کر جاؤں تو میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی کوئی بات کروں کہ جس میں کوئی کمی رہ جائے ان دونوں شخصیات کے بارے میں بات کرتے وقت میں کچھ ایسا میس کر جاؤں کہ مجھے بعد میں جو ہے وہ اس چیز کا بچتاوہ ہوگی تو آج خبر سنی تار کے ٹائم پہ یقین جانے بہت دکھ گواہ بڑی تکلیف ہوئی کہ عبدالسطاریوی صاحب کے جانے کے بعد ان کی اہلیہ نے ان کے انکام کو جاری رکھا ان کے بیٹے بھی یقین ان کے ساتھ تھے تو آج جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گئی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ انسانیت کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ نقصان گوا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان کو کسی حد تک پورا کرنے کی توفیق دے ہمیں بحیثیت قوم بحیثیت ریاست بحیثیت انسان کے بحیثیت مسلمان کے ہمیں اس کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترمہ کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں انہیں عالی مقام عطا فرمائے اچھا ویڈیو بنانے کا مقصد جو مجھے لگا کہ آج مجھے یہ ویڈیو بنانی چاہیے اور جو میرے خیالات ہیں یہ صرف میرے خیالات ہیں ہو سکتا ہے اس سے آپ لوگ جو ہے وہ اگری نہیں کریں لیکن جو میرے احساسات ہیں میں انہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج یہ خبر سن کے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے آج دور حاضر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ایک میلہ سا لگتا ہے عورت مارچ کے نام پر اس میں کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں یہ بڑا ناغوار گزرتا ہے کہ ان کی اتانا خاصتہ کسی طرح ان کے حقوق جو ہے وہ پمال ہو رہے ہیں یا انہیں ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے انہیں ازادی نہیں ہے شوہر جو ہے ان پہ ظلم کرتا ہے اپنا حکم جو ہے وہ ان پہ مسلط کرتا ہے قانونی حق نہیں ہے وراست میں حق نہیں ہے جبکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یاد سے چودہ سو سال پہلے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کلیر جو ہے وہ بیان کر دی ہر چیز عورت کے حقوق اس کے فرائض وراست میں ہو چاہے قانون میں ہو چاہے معاشرے میں ہو چاہے خاندان میں ہو چاہے شوہر اور بیوی کے رشتے میں ہو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ وہ شور کرنا یا اس چیز کو انسسٹ کرنا اور بلکل ہی رونگ لی پوٹریٹ کیا جانا تو یہ سمجھ سے بالاتا رہے تو ایسی ہی عورتوں سے میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جس معاشرے کا حصہ ہیں اسی معاشرے میں محترمہ مرہومہ بلکیس ایدی صاحبہ جیسی عورتے بھی تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی پوری زندگی انسانیت کے لئے وقت کر دی آج وہ مائیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ازادی نہیں ہے گھر کے کام نہیں ہوتے بچے نہیں سنبھال ہوتے یا ایکزیکٹرہ ایکزیکٹرہ جو بھی چیزیں ہیں جو ان کے اوبجیکشن ہیں میں ان سے یہ آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بھی ایک عورت نہیں تھی انہوں نے اپنے شوہر کی ذمہ داری میں ان کا ساتھ دیا اپنی زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ انسانی اور خلاحی کاموں میں وقت کر دی لاکھوں بچوں کو جو ہے وہ ماں کا احساس دیا لاکھوں بچوں اور بچیوں کے لئے وہ والدہ بن گئیں وزرگوں بے سہارہ بے واؤں یتیموں کے لئے وہ ایک شفیق اور محترم دوست بن گئیں یعنی انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اپنی فیملی بنا لیا کیا انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ میں یہ ذمہ داری کیوں اٹھاؤں یہ تو میرا کام نہیں ہے میری تو ازادی ہے مجھے تو ازاد گھومنا ہے مجھے جوب کرنی ہے یہ تمام رائٹس ہیں عورتوں کے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں عورتوں کے رائٹس ہیں جو لوگ انہیں دیتا ہے رائٹس وہ ان کا حق ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے میرے دل میں یہ سوال آئے کہ میں یہ پوچھوں کیا یہ بلکیس اہدی صاحبہ اسی معاشرے کا حصہ نہیں رہی کیا انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری کیا انہوں نے اپنی جو ہے وہ ازادی کو جیا نہیں سب کچھ کیا دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہر طریقے سے ہر طور طریقے ان کو سمجھائے جاتے مجھے میری بی بی اللہ نے بہت اچھی دی اس نے مجھے ساتھ دیا اور آج دین تلکے ساتھ دے ہر خرمیت ہر خرم کس کو جانا ہے میں کچھ ہر کس کس کو خانی ہے ہر خرم ہر مارک کس کو خانی ہے بے کو ہر خرم ہر خرم ہر جس نے لوگوں نے مولگوں نے بہت تنکیل کی مظہبی لوگوں نے تنکیل کی تیوکم جس کی یادی کافر ہے یادی بہدین ہے یادی خروع تو یادی جات اید جانت پی نہیں جائے گا اور کہ یادی حرام کے اس کے لئے اچھے پالتا ہے تو اس سے کسی نے کہا کہ یہ بولتے ہیں کہ آپ جہنت میں نہیں جاؤ گے اور آپ مدین ہو اور کافر ہو مجھے مجھے ان کی جہنت میں جانا ہے میں تو اپنی الگ جہنت میں جاؤ گا کسی سے نا فتنہ نہیں کرو لڑای جگرہ نہیں کرو لڑای جگرہ سے بہت گھراتے تھے میں بلوں نے ہم کو وہ آجنے بولی باتیں بولتا ہے اس کا موں تور دو کسی سے تڑباو مجھے تو معاف کر دو درگزر کرو اللہ پہ یقین رکھو یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام سے ہٹ جائیں لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے پیچھے مرکے نہیں دیکھنا ہے پس ایک کی بات کرتے تھے یا صبر کرو یا اللہ پہ یقین کرو اور بدلہ لینے کی کوشش مت کرو اور دیکھیں کہ انہوں نے لاکھوں یتیموں کے لئے وہ ماں بن گئی عبدالسطار عیدی صاحب والد بن گئے اپنے بچے انہیں مان لیا مطلب کہ ہر ہر اس انسان کی انہوں نے مدد کی اس کے لئے کوششیں کی چاہے وہ کسی بھی حالکی ہوں خوراک ہو رہائش ہو حقوق ہو سب کچھ تو مجھے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتین کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کا جو ہے وہ وقت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں انسانیت کی اہمیت بتا دی اس کے باوجود آج اگر ہم خود کا جائزہ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میں کسی کے بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان یا انسان ہونے کے میں آج کہاں ہوں تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں انسانوں کی مدد کرنے انسانیت کی مدد کرنے لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے ممیت عبود جہاں بھی رہے وہاں خوش رہے دیکھیں آج اگر آپ ایسے پورج جلول کاموں میں پڑ گئے ہیں یہ آپ کا اپنا فیل ہے آپ کر سکتے ہیں زندگی ہے لیکن لوگ انہی کو یاد رکھتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کے لئے کچھ اچھا کر جاتے ہیں آج اگر میں یہ بات کر رہا ہوں میرا تو اگر دیکھا جائے تو ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے اگر کوئی رشتہ ہے وہ ہے انسانیت کا احساس کا جو انہوں نے کیا میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے قریب سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن آج ان کے گزر جانے کا افسوس اتنا ہے کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرا اپنا مجھے چھوڑ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے بڑا نقصان ہوا پاکستان کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ آج کے دور میں جہاں دیکھیں آپ لوگوں میں احساس ختم ہوتا جا رہا ہے محبت بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے سوری تو آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہمارے معاشرے ہماری قوم میں موجود رکھے جن کے دل میں انسانیت کے لئے محبت ہے انسانوں کے لئے پیار ہے ان کے لئے رحم ہے اور جو ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بات اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی